اس کا خیال کرو ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر ہم نے کیا کیا پوری اولاد کو قتل کرنے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہوتے یا اس کا ہوتا یا ہمیں وہ نظر آتا ہم اس کی بھی ٹانگیں کاٹ دیتے یہ مسلمان ہیں یہ میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد کی بات کرتا ہوں اتنا عرصہ گزرا ہی نہیں ہے سوائے حضرت ابو پکر صدیق کے سارے شہید اور پھر مسرہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت امیر معاویہ ماشاءاللہ وہ صحابی تھے بہت کاتبہ بری تھے دیکھو ان سے کیا گلتی ہوئی انہوں نے کیا اچھائی کی اچھے بھی کی حکومت ان کی اچھی تھی لیکن بہت بڑی گلتی ہوئی اور اتنی بڑی گلتی ہوئی کہ اس کی انہوں نے آل اولاد ہی ختم کر دے اس کی ریپرکیشنز آج تک چلتے ہیں لیکن وہ اس واقعے کی آج تک وہ چپ کرش ختم نہیں ہوئی تو یہ ہے مسلمان آج کل کیا جہلا آتا ہے یعنی کہ بھی دیکھنے واپنے ان کو دیکھ کے شرمائی جہود اور نصارہ وہ بھی کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں ہم نے قید اعظم کا کیا شک کیا وہ بھی آپ کو پتا ہے رونا نہیں آتا بے شک بے شک اس بندے نے اپنی زندگی کام دی ہم نے اقبال کا کیا کیا ہے رونا نہیں آتا دنیا مانتی ہے اور وہ عمل کرتی ہے ہم نے اس کی کتاب ہی نہیں دیکھی کبھی ہم نے قرآن پاک کو نہیں دیکھا تو غور کیا اسی سے یہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں ہم صرف کلمہ پڑھ رہے ہیں بس کلمہ بھی نہیں پڑھتے ہم وہ بھی ٹھیک نہیں پڑھتے اگر آپ کلمہ پڑھیں تو کلمہ کمز کم آپ کے دل میں ہونا چاہیے میں نے آپ کو بتایا نہیں آپ پڑھا کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نہیں کیا کرم تو جس نے کرم کیا ہے ہم اس کی داڑی کاٹ دیتے ہیں گلہ کاٹ دیتے ہیں اللہ معاف کرتے ہیں ہم معافی کرتے ہیں نہیں کرتے بالکل صحیح ہے ابھی آپ دیکھیں یہ تو آرولاد کو انہوں نے ختم کر دیا اہلِ بیعت کا حکم ہے کہ ان کی اوپر آپ ایمان رکھو ان کی قدر کرو ان کا سارا کچھ کرو آپ کی بخششی ٹھیک ہے لیکن ہم نے کیا کیا ان کو تہتی پھر ایمان آئے ہیں امام آئے ہیں بارہ امام آئے ہیں بارہ امام بارہ میں سے ایک ہے جو آہ فوت ہوئی ہیں گیارہ کو ہم نے کھٹا ہے زیر دیا ہے مارا ہے جیل میں بند کیا ہے سارا کچھ کیا ہے وہ کیا کہتے تھے وہ لوگوں کی بہتری جاتے تھے کلمہِ حق کہتے تھے ہاں کلمہِ حق کہتے تھے تو ایک آدمی کلمہ حق کہہ رہا تھا اور اس کے ہر دیگر لوگ تو آئیں گے جو سننے والی ہیں آپ ایگزیکٹیو ہیں آپ کو کیا درد ہے بھئی لیکن آپ نے اس کے چاہتے ہیں مارو اس کو یہ آپ مسلمان ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ بلکل فیکٹ ہے یہ چلے گیا پھر جتنے ولی اللہ آئے ہیں ہمارے انڈیا میں آئے ہیں شروع سے ان کا دیکھ لیں کیا کیا ہم نے ان کو بیٹھنے نہیں دیا نات کا بند کر دیا یہ تو ہماری حالت ہے تو اگر یہ ہماری حالت ہے تو ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بلکل صحیح ہے کہتے ہیں نا کہ فیملی اسٹری یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کو کینسر ہو گیا تو سارے کینسر ہو نہیں ہماری فیملی اسٹری بڑی خراب ہے آپ نے تو زیادہ سٹڈی کیا ہے بڑی بڑی کتابوں کو کیا ہے فرانہ کیا ہے میں نے تو بہت تھوڑا کیا ہے یہ سارا چیزیں تو میں کہتا ہوں کہ میں تو اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا کتنی مجھے ان سے نفرت ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی کیا کیا بخشا فرانہ کیا ہے انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا اب ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف یہ کر گیا نواز شریف یہ تھی چھوٹا یہی معاملہ ہے ہم سارے وہ ہیں جس کا باہر ایک رڑی والے کا حاصل تھا وہ نہیں معاف کرتا تو وہ تو پھر سب ریفلیکشن ہاں نہیں دوسرے جتنے ولی اللہ ہے اسے اس کو بھی آپ دیکھ لیں ہندو نے بڑا تنگ کیا ان کو اس کے ساتھ یہ داڑی والے تھے اپنے جو سوک آرڈ جنہیں ہم کہتے ہیں مولوی جو کہتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں یہ امام مسجد ہے یہ فرانہ ٹھیکڑ آئی ایسے لوگ تھے انہوں نے ان کے اوپر کیا 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 دیکھو مجھے مجھے ایک بات بتائیں آپ کاجعظم کا آپ نے ذکر کیا آپ کیوں سے ملاقات ہیں انہیں کبھی کس نے کاجعظم سے کبھی ملاقات ہوئی کاجعظم سے کبھی آپ ملے تھے نہیں کبھی نہیں دیکھا بھی نہیں کلوڑا نہ زمین پہ نہیں دیکھا ان کی تصویریں دیکھیں اچھا کوئی جنسہ وغیرہ اس طرح تین کرنے کا کوئی موقع نہیں لیکن نارے ضرور مارتے ہیں اور کعد آزم کے بارے میں تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا میں نے لائیو دیکھا رہا تھا اس کے ایک لاکھ بات ہوتی ہے کرزما لکھتا میں نے ان کو لائیو نہیں دیکھا سارے سنائے یہ دن نہیں ان کی یہ ولی اللہ بھی جتنے ہوئے ہیں یہ امام جتنے ہوئے ہیں یہ بڑے جو نیک اللہ کے بندے دیتے ہوئے ہیں ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہم نے پڑا ہی ہے پڑا ہی ہے بندوں کو تو چھوڑو دوسرے ایرزگر کے ان کو بھی انہوں نے تکلیف نہیں دی ہاں جی ان کی طرف سے کسی کو زیادتی ہوئی ہی نہیں اس کے باوجود ان کے ساتھ بہت ہے ان کے ساتھ زیادتی ہم نے کی ٹھیک ہے جب آپ بنگلہ دیش میں تھے میں وہ اسے تھوڑا سا ایک قصہ وہاں سننا چاہ رہا تھا اس کو پڑا تھا کہ وہاں سے آپ پیوڈ وی بنیں اور اس کے بعد آپ جب واپس آئے وہ اگر تھوڑا سا آپ کو ایک ساتھ بتا سکتے ہیں تو بس اس کو میں آپ کو سامپ کر دیتا ہوں بنگلہ دیش کا میں نے تو آپ کو بتا دیا لوگ اچھے تھے سب کو چھتا تھے اللہ تعالیٰ نے ہم نے یہ ملک دیا ایک ادھر ایک ادھر میں کسی انگریز کو ایک بڑا ہسٹورین ہے جب میں ایک ایڈوی میں تھا تو وہ وہاں آئے انہوں نے اسلام کے اوپر لیکچر دیا تھا اچھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہا کہاں کیاں 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 تھا کہ ہسٹوریکلی آپ مسلمانوں کو میں دیکھتا ہوں تو اس نے رومن کی بھی دیداد ہے اس نے کہاں رومن نے حکومت کی کئی سال فرون نے حکومت کی کئی سال بڑو بڑو نے حکومت کی سال ہٹلر نے بھی کی رشا نے بھی کی اور اسلام کی بھی ساتھ جو تھی اس کا بھی جواب نہیں لیکن اس نے گنایا پھر اس نے کہا آپ دیکھنے برطانیہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تھے تھے یہ دانشمند نکلا یہ سری پوری دنیا پہ حکومت کی ایک دفعہ پنجے کے نیچے بندہ آ جائے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے خود نہیں چھوڑتا انہوں نے چھوڑا چھوڑا بھی ہے اور لوگوں کو کچھ بہتری بہتر کر کے چھوڑا اس میں کوئی شاکر نہیں یہ پاکستان میں جو بنا ہوا ہے انڈیا میں جو بنا ہوا ہے جو کچھ بھی ہے جس کے اوپر ابھی تک چڑھ رہا ہے معاملہ یہ اس میں ایڈیشن بہت کم ہوئی ہے انگریزم کا تھک لیا مسلمانوں نے جو بنایا وہ آج نظر آتا ہے نہیں نظر آتا سپین سے گئے وہ سپین سے نام و نشان مٹے گیا یورپ کی طرف انہوں نے جلگار ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی کیوں ختم ہو گی یہ بیچ میں چل کر باقی قومیں جو ہیں انہوں نے وہ قیم رہی ہیں اپنی جگہ پہ جرمنی بھی قیم ہے فرانس نے بھی جنگیں لڑی ہیں شکستیں بھی کھائیں سارا کچھ ہوا ابھی بھی قیم ہے یہ نہیں ہے یہ اگر قیم بھی ہے تو یہ قیم نہیں ہے یہ بات دے